السلام علیکم مفتی صاحب اور ڈاکٹر فیصل صاحب میرا نام نیر محمود ہے میں یہ جانت چاہوں گا کہ کیا ہو کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے عذر کارب دنیا میں کیا کر رہے ہیں اور خواب میں آنے کے لیے ان کے پاس کی ساتھ تک اختیار یا شعور ہوتا ہے ہمیں کیوں خواب میں بہت کم آتے ہیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ نیر صاحب آپ کا سوال کرنے کا کیا روح کو یہ شعور ہوتا ہے کہ اس کے اقربہ اور دنیا میں رشدار کیا کر رہے ہیں روح کو جو چلے گئے ماشاءاللہ خانقہ سے سوال کیا ہے ہرے دوزن نیر راجہ صاحب اور مستقل ہمارے خانقہ میں تشریف لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برکتی عطا فرمائے اور باقی سوال انہوں کیا کہ کیا روح جو دنیا سے جب چلی جاتی ہے تو جانے کے بعد کیا اس کو یہ شعور ہوتا ہے کہ پیچھے جو ہے وہ دنیا کے ان کے رشدار جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کیا حوال ہیں تو جواب اس کا یہ کہ نہیں خود اس کو اٹسالف کوئی سے شعور نہیں ہوتا ہاں اللہ تعالیٰ کسی بار منکشف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے خود اس کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہوتی کوئی ایسا رشتہ اور رابطہ نہیں ہوتا کہ اس روح کو جو یہاں کی اطلاعات پہنچتی رہے یا اس کو وہاں بیٹھ کے سب نظر آتا ہو ایسا نہیں ہے حال بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کسی روح پر کسی کا حال منکشف کر دیں تو وہ پوسیبل ہے اور اس بنیاد پر وہ روح جو ہے نیک روح ہے اللہ کی قرب میں وہاں پر ہے وہ نیک روح جو وہاں سے دعا کرے یا اللہ تعالیٰ کیاں سفارش کرے توجہ کرے اس کے آوال جو ہے پھر دنیا کے اندر جو آدمی ہیں اس کو خواب کے اندر نظر آ جائیں یا خواب کے اندر کوئی ہیرائیت اس کو مل جائے اس اب مرہوم کی طرف سے کہ تم یوں کر لو اب یوں کر لو تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ ایک جو رشتہ اور نسبت کو قائم کر سکتا ہے لیکن خود جو ایسا کوئی راستہ نہیں ہوتا آل بتا روح اپنے مقام پہ چلی گیا حالہ علیین میں یا سجین میں اور پھر یہ مردے کے ساتھ جو جسم کے اندر روحیں آتی ہیں بعض یہ تو صورات بھی بنے ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر روح آتی ہے کہ مرہوم کی روح گھر میں آتی ہے اس کے لئے حضرت حکیم علومت مجدد ملت مولانا شبال اتھانی ورحم اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت عقلی دلیل دیئے فرمایا کہ دیکھو روحیں دو طرح کی ہیں جو نیک روح ہے وہ آلہ علیین میں چلی گئی وہ گویا کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر جو مقام جنت ہے وہاں پر وہ پہنچ جاتی ہیں اور جو گناہگاروں کی اور مشرقین کی کفار کی روحیں وہ سجین میں ساتوں زمینوں کو نیچے جو ایک جیل خانہ وہاں بند کر دی جاتی ہیں تو فرمایا کہ ان کا ایک کنیکشن جو ہے وہ باڈی کے ساتھ رہتا ہے جسم سے رہتا ہے اس سے اس کے اندر مسئلت یہ ہے تاکہ عذاب سماب کو محسوس کر سکیں لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ وہ روح آلہ علیین کے مقام کو چھوڑ کر دنیا کے اندر آئے تو فرمایا کہ اتنے پاکیزہ اور اتنے مقدس مقام کو چھوڑ کر وہ گندی دنیا میں واپس دوبارہ آئے یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے وہ جنت و گھالہ مقام چھوڑ کر دنیا میں کیوں آئے گی وہ تو بلکہ جو ہے لطیفے کے طور پر میں کہتا ہوں امریکہ آ کے امریکہ کوئی نہیں چھوڑتا امریکہ چھوڑ کے پاکیزہ انڈیا بنگلہ دے واپس جانے کوئی کوئی تیار نہیں ہوتا حالی کہ امریکہ کتنی بڑی جنت ہے وہ سب کو پتہ یہ کیسی جنت ہے مزدور بن کے زندگی گزرتی ہے جانا وہ کہتا ہے مزدوری سے ایک ڈالر کھوائے جاتا ہے اس سے جانا ہے ریشی تو بنگلہ ریش اور انڈیا پاکستان میں ہو رہی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر یہاں پہ یہ ایک ملک جو ہے وہ اگر اتنا پاکیزہ حالہ ہے وہ ملک پاکیزہ حالہ جو ہے وہ نہیں چھوڑا جاتا اس کو چھوڑ کے اپنے جو وطن میں کوئی واپس نہیں جاتا تو جناب وہ جنت کو چھوڑ کر کون واپس آئے گا اور اگر وہ گناہگار روح ہے سجین کے اندر اگر وہ روح گیری بھی ہے تو وہ تو جیل خانے میں ہے تو میں جیل خانے میں سے شداد ان غلاز ان جو فرشتے ہیں وہ وہاں سے کیوں آنے دیں گے تو شداد ان غلاز ان فرشتے نہیں آنے دیں گے تو لہٰذا روح جو ہے نیک ہے تو دنیا میں نہیں آئے گی جو گناہگار روح ہے تو دو دنیا میں نہیں آسکتی ہاں لبتہ اٹھا کنیکشن جو ہے وہ جسم کے ساتھ رہتا ہے اسے دوبارے سے ازاد سواب کو پتہ جلتا ہے لہٰذا روح کا دنیا کے آنا اور لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھنا اس قسم کے تصورات صحیح احدیث کے حوالے سے یہ ہے وہ قابل استدلال و قابل قبول نہیں ہیں لہٰذا اس لئے وہ روحوں کو اٹھا کسی کسی کو اطلاع نہیں ہوتی ہاں باقی اللہ تبارک و تعالی اپنے منشاہ سے کسی کو کسی کی اطلاع کرانا چاہے وہ کرا سکتے ہیں دین اسلام میں یہ کونسپٹ ہے کہ بدرویں بھٹکتی پھرتی ہیں دنیا میں کیا اس کے بارے میں یہ بھی اچھا سوال ہے کہ بدرویں اصل وہ جنات اور شیطانی چیزوں کو بدرویں کہہ دیتے ہیں یہ شیطانی جرویں ہیں یا جنات کی ایسی شیطانی جرویں ہیں وہ جو دنیا کے در لوگوں ستاتی ہیں تو ان کو کہہ دیا کہ یہ بدرویں ہیں جو بھٹکتی پھرتی ہیں تو ورنہ ایسا باقیدہ کسی انسان کی روح وہ اپنے مقام کے اندر جویں قید ہوتی ہیں